میں میسیز اشفاق بات کر رہی ہوں جو کمیشنر صاحب علیا قتلی چٹھا کے ساتھ میرے ہسپنڈ ایزا پرائیویٹ ان کے ساتھ کام کر رہتے ہیں حالانکہ ان کا وہ شعبہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جس کی بنا پہ رات کو پولیس والوں نے میرے گھر میں ساڑھے بارہ بجے ریٹ کی ہے ریٹ انہوں نے کس طریقے سے کی ہے میرے دروازے پہ آکے نو کر کے کہہ رہے ہیں کہ بی بی دروازہ کھولے ہماری بلی آپ کے چھت پہ آئی ہے ہم نے وہ لینی ہے میں نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ میں اکیلی اپنی سوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ساری میری کمرے کی ادھر ادھر کر کے میرے بچوں کو میرے پاس چھوٹا میرا بیٹا میرے پاس سویا ہوا تھا انہوں نے اس کو وہاں سے کھینچ کے تو میرے سے پیچھے کیا ہے میری نیچے والی ہر چیز انہوں نے کھول لیا اوپن کیا ہے تو ہر چیز کی تلاشی لیا یہاں تک کہ میرے بیگ میں پیسے تھے پچاس ہزار پیا میرے پاس خرچا تھا وہ بھی انہوں نے میرے بیگ سے نکال میرے کچن کی انہوں نے ہر چیز کی تلاشی لی ہے پھر جی تک یہاں تک میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بوکھ لے گیا تو میں آپ کو کھانا بنا دیتی ہوں اب تلاشی نہ لیں یہ بھی میں نے ان سے بولا ہے پھر انہوں نے میرے ساتھ والے گھر میں میرے بھائی کے گھر جانے میں اوپر جانے لگے کہ میرے بچہ ایک بیٹا میری ایک بیٹی اوپر اپنی دھادوں کے پاس سوئے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو بلاو وہ میرے ساتھ اوپر گئے ہیں میرے بچے کو گسیڈ کے سیڑھیوں سے نیچے لے کے ہیں گن پوائٹ میں مجھے لے کے گئے ہیں میں ساتھ والے گھر مجھے لے کے گئے ہیں میرے بھائی کے گھر میں وہاں سے انہوں نے میرے بھائی کو بھی لیا ہے اور اس وقت وہ میرے لہور میرے بھائیوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے باب بو جو ہیں وہ ہارڈ پیشنٹ ہے بیٹری ان کو ڈلی ہوئے ہیں سٹارڈ ان کے ڈلے ہوئے ہیں ان کو محصور کیوں گھر میں کیا ہوئے ہیں ان کو کیا قصور ہے ان کو اتنا نکھایا رہا ہے کہ وہ باہر سے ان کو اتنا ناشتہ لا دے گیس کا آپ کو بہتا لوٹ شیڈنگ گیس نہیں آ رہی ان کا کیا قصور ہے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے یا میرے ہزبنڈ کا کیا قصور ہے ایک کمیشنر ہے اس نے اقبال جرم کی ہے آپ کو وہ اس نے گرفتاری بھی دی ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے یہ ہمارا کیا قصور تھا جن کے ساتھ بغیر لیڈیز کانسٹیپل بغیر ورنڈ کے ساتھ وہ میرے گھر میں انٹر ہوئے ہیں حالانکہ میرے بچے چھوٹے ہیں میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی گھر میں رہی ہوں تھارا لوگ تھے جن میں سے چارل سیول تھے دونے ماسک پہنا ہوا تھا باقی سارے کانسٹیپل بردی بھی یونیفارم میں تھے لیکن انتہائی گھڑیا قسم کے وہ لوگ تھے یہاں تک کہ انہوں نے میرا قرآن پاک نہیں دیکھا کہ ہم اس کو کیسے گھرانے لگی ہیں ان کو اتنی حرف تفری پڑی ہوئی تھی انہوں نے میرا قرآن پاک پکڑ کے نیچے گرایا بعد میں میرے بچوں نے اڑھا کے اوپر رکھے انہوں نے میری جیٹھانی ہے جو ان کو پکڑ کے ان کو پیچھے کر کے ان کے ساتھ وہ میرے ساتھ اوپر آنے لگی ہے پیچھے پکڑ کے انہوں نے ان کے ساتھ پیچھے کر دیا یہ کس طرح کا قانون ہے یہ کس طرح کے محافظہ جو ہمارے ٹیکس پر پال رہی ہیں کیا ہے یہ یہ قانون ہے ہمارے ملک کا جب ایک بندہ والے جرم کر رہے کہ میں نے یہ جرم کی ہے میں نے یہ کر لی ہے تو پھر دوسروں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں دوسروں کے کیا اس میں قصور ہے کیا ہے ہمارے پاس جس وجہ سے جس بنا پہ نہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ہمارے پاس ہے ورنٹ ہے گرفتاری کا جو ہم آپ کے گھر میں ریٹ کے لیے آئے ہیں انہوں نے نہیں دکھایا ان کے پاس لیڈیس کانسٹریبل نہیں ہے ان کا مقصد جا تھا کہ میرا دروازہ کاٹ کے میرا دروازہ توڑنا ہے میرے دونوں گھر کے انہوں نے دروازے توڑے ہیں پتہ ان کے پاس کیا چیز تھی لوہے کا میرا گیڑ تو انہوں نے سارا توڑ کے وہ ڈریکٹلی سارا کھول ہے اور اندر آگیا اور ہمیں تین گھنٹے وہ میرے گھر میں تین بجے تک رہے ہیں ساڑھے بارہ بجے سے لے کے تین بجے تک وہ میرے گھر رہے ہیں انڈ پہ وہ میرے بھائی کو ساتھ لے گئے ہیں ان کا کیا قصور تھا وہ ایک مزدور ہیں چھوٹی سی دکان پہ وہ ایک کام کرتے ہیں بیس ہزار ان کی منتھلی پہ ہے کیا ہے ان کے پاس جن کو وہ اس وقت انہوں نے پکڑ کے لے گئے ہیں یہاں تک انہوں نے انہوں نے کپڑے نہیں پہننے دیئے ان کو دکے مار کے ان کو لے کے گئے ہیں میرے ماں کا کیا قصور ہے ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جن کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے زبردستی میں نے ان کو پکڑا ہے ان کو رکھا ہے کہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے